مختلف مواقع پر قپتان سرکار کو تنقید کا نشانہ بنانے والے معروف صحافی انصار ابباسی سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی پر نشر ہونے والی خاتون کی ورزی سکھاتی ویڈیو پر سوال اٹھانے پر سوشل میڈیا سارفین کی تنقید کی ضد میں آگئے ہیں زیادہ تر سارفین کا کہنا ہے کہ دراصل خرابی اس ویڈیو میں نہیں بلکہ دیکھنے والے کی نظر میں ہے جو کہ عورت کو صرف ایک سیکس آبجیکٹ سمجھ کر دیکھتا ہے سوشل میڈیا سارفین نے خاتون کی ایکسسائز سکھاتی ویڈیو کو شیئر کرنے اور اس پر تبصرہ کرنے پر انصار ابباسی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ انہیں اس کلپ میں آخر کیا غلط نظر آیا کیا عورت ورزش نہیں کر سکتی ہمیں اپنی سوچ کے ذاویوں کو بدلنا پڑے گا اگر سوچ صاف ہو تو کسی قسم کا گند ذہن میں نہیں آتا اور اصل میں یہ انصار ابباسی کی گندی سوچ کا قصور ہے کہ وہ ایکسسائز کرتی عورت کو بھی گندی نظر سے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا سارفین نے یہ بھی لکھا کہ انصار ابباسی کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا ہے جو عورت کو صرف ایک سیکس آبجیکٹ کے طور پر دیکھتے ہیں خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کی بھی بڑی تعداد نے انصار ابباسی کو کٹہلے میں لا کھڑا کیا خیال رہے کہ انصار ابباسی نے ٹویٹر پر پاکستان ٹیلی ویجن کے ایک شو کا کلپ شیئر کرتے ہوئے لکھا وزیراعظم صاحب یہ پی ٹی وی ہے سترہ سیکنڈ کے اس کلپ میں جس پر انصار ابباسی نے اتراز اٹھایا ورزش کا لباس زیب تنقیہ خاتون کو ایک مرد ٹرینر کے ساتھ ویک آؤٹ کرتے دیکھا جا سکتا ہے شاید یہی چیز انصار ابباسی کو نامناسب لگی انصار ابباسی نے ویڈیو کو نا صرف شیئر کیا بلکہ وزیراعظم عمران خان، وفاقی وزیر اطلاعات، سینیٹر شیبلی فراز اور وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے اطلاعات لیفٹنے جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا کو بھی ٹیک کیا تھا انصار ابباسی کی تنزیہ ٹویٹ کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے ان پر تنقید کے نشتر چلانا شروع کر دیا لیکن تمام تر تنقید کے باوجود انصار ابباسی اپنے موقف پر ڈٹے نظر آئے انہوں نے جواب میں لکھا اگر ہمارے معاشرے موجود کسی بھی غیر اسلامی چیز کی مخالفت کرنے پر پوری دنیا بھی میرے خلاف ہو جاتی ہے تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ میں اپنے اللہ کا شکر گزال ہوں جس نے مجھے یہ کرنے کے قابل بنایا اور مجھے اس پر فخر ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے آمین جب وفاقی وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چوہدری نے انصار ابباسی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنا نفسیاتی علاج کروانے کا مشورہ دیا تو انصار ابباسی نے انہیں جواب دینے میں دیر نہیں کی ابباسی نے وفاقی وزیر کو جواب میں لکھا آپ اس حکومت کا حصہ ہیں جو ریاست مدینہ کے اصولوں کے مطابق پاکستان کی تعمیر نو کا دعویٰ کرتی ہے کیا آپ وضاحت کریں گے کہ آپ قرآن و سنت اور آئین پاکستان کی روشنی میں کس چیز کی حمایت کرتے ہیں انصار ابباسی کی ٹویٹ پر عبد الرحمن نامی صارف نے لکھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس ویڈیو میں کیا غلط ہے نہ تو اس خاتون نے فہش کپڑے پہن رکھے ہیں نہ ہی وہ کچھ غلط کام کر رہی ہیں وہ تو محض ورزش کر رہی ہیں اور ورزش تو ایسے ہی کی جاتی ہے اب آپ برکہ پہن کر تو ورزش نہیں کر سکتے ایک اور ساری فراس چوتری نے لکھا ابباسی صاحب آپ کو عورتوں سے کیا چڑھ ہے کیا آپ کو عورت صرف گوشت کا لوتھڑا لگتی ہے نہ مرد برتر ہے نہ عورت برابری کی بنیاد پر سوچنا شروع کر دیں یہ تمام فضولیات آپ کے دماغ سے نکل جائیں گی صحافی ہمنا زبیر نے لکھا روز مرا کے کام کرتی خواتین کو جنسیت کا رنگ دینا بھی ریپ کلچر کا حصہ ہے ایک اور ساریف نے لکھا کہ انصار ابباسی پاکستان کی اکثریت کی سوچ کی نمائنگی کرتے ہیں جن کی آنکھوں کو اور کچھ نہیں بلکہ ہر طرف جنسیت ہی نظر آتی ہے ایک ساریف نورین فاطمہ نے لکھا ابباسی صاحب ہم اسے ٹریننگ کی طرح کیوں نہیں دیکھ رہے ہماری آنکھیں صاف کیوں نہیں ہم عورت کو صرف سیکس کے ذاویے سے ہی کیوں دیکھتے ہیں ایک اور ساریف نے تنزیہ انداز میں ٹویٹ کیا کہ عورت کو ورزش نہیں کرنی چاہیے اوہ ہاں یاد آیا آپ تو عورت کو انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تو اسے ورزش کا حق کیسے دے سکتے ہیں صحافی گیتی آرہ آنیس نے لکھا اوریا اور انصار ابباسی کو خواتین کے چلنے پھرنے ورزش کرنے اور کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے بڑا مسئلہ ہے ٹویٹر ساریف تراب علی شاہ نے لکھا آپ کو شرم آنی چاہیے آپ کو افغانستان ہجرت کر لینی چاہیے کیونکہ آپ کی ذہنیت وہاں کے تاریبان سے ملتی ہے سندھ اسمبلی کے حساب ایک رکم ارم عظیم فاروقی نے سوال اٹھایا کہ ورزش کرنے میں کیا چیز غلط ہے ایک ٹویٹر ساریف سید اسد بخاری نے لکھا ہیلو سر اس کو ورزش کہتے ہیں جو کہ آج کے دور میں بہت عام ہو چکی ہے جس کو بہت سے انسان کرتے ہیں مزید تفصیلات کے لئے گوگل سے رجوع کریں لیکن اس ساری بحث میں بہت سے سارفین نے انصار ابباسی کا ساتھ بھی دیا اور ان کے موقف کی حمایت کرتے نظر آئے سوشل میڈیا ساریف محمد ندیم آوان نے لکھا کہ جب پاکستان کے قومی اور نیجی ٹی وی چینل پر اس طرح کے بے ہیائی کے پروگرام چلائے جائیں گے تو معاشرے میں ریب کیسز بھی بڑھیں گے ثابت ہوا کہ حکومتی سرپرستی میں منظم سازش کے تحت معاشرے کو تباہ کرنے کے لئے ایسے پروگرام چلائے جا رہے ہیں اسی مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے اینکر پرسن عارفہ نور نے کہا کہ خواتین ٹی وی پر وردش کرتی رہیں شاید انہیں عادت پڑھی جائے گی عارفہ نور نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں ایک خیال ہے کہ عورت کو چادر یا ہجاب آڈے رکھنا چاہیے اور انہیں پبلک یا ٹی وی پر وردش کرتے نہیں دکھانا چاہیے اور انصار ابباسی اسی سوچ کی اقاسی کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس سوچ کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی یقینیں بنانا ہوگا کہ اس قسم کی چیزوں سے خواتین کے زندگی یا ان کے سرگرمیوں پر کم سے کم اثر پڑے انہوں نے کہا کہ ہر معاشرے میں ایسے خیالات پائے جاتے ہیں جو خواتین پر قدونے لگانے کی کوشش کریں گے لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کی زندگیوں یا فیصلوں پر ان خیالات سے کتنا فرق پڑتا ہے عارفہ نور نے مزید کہا کہ اگر خواتین کو جنگ لڑنی ہے تو معاشرے موجود اس سوچ کے باوجود انہیں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنا ہوں گی اور صرف ان لوگوں کی بات سننا ہوگی جو خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا